اور ہم سب ادار قلیات کے سامنے سنے گا بہت اچھا سن رہے ہیں کہ میرے انداز کو اپنا الگ انداز دے دینا ابھی تک ہس رہے ہیں اور اتنا زور زور سے ہس رہے ہیں سنیے گا پتلی کے ساتھ آ کر کے بیٹھیں اور اپنی زور سے ہسیں تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے گھر میں جا کر کے آپ کا کیا گھر وہ بات میں کہیں گی اتنے کمیوں نے سنایا تب تو رہی ہسے یہاں سمجھ جی یہاں پر بیٹھیں اکاش جی بیٹھیں میرے بہت آدمییں مطروں میں سے ہیں میں پنگتیاں نمیدت کرتی ہوں سنے گا میرے انداز کو اپنا الگ انداز دے دینا میرے انداز کو اپنا الگ انداز دے دینا چلی آؤں گی میں سب چھوڑ کر آواز دے دینا میرے انداز کو اپنا الگ انداز دے دینا چلی آؤں گی میں سب چھوڑ کر آواز دے دینا تمہارے ہی لیے یہ گیت یہ غزلیں لکھی میں نے تمہارے ہی لیے یہ گیت یہ غزلیں لکھی میں نے سناتی ہوں تمہیں تم تالیوں کا ساز دے دینا سناتی ہوں تمہیں تم تالیوں کا ساز دے دینا سناتی ہوں تمہیں تم تالیوں کا ساز دے دینا کچھ دوہیں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں ان دوہوں کی شرط یہ ہے کہ آپ کو ایک بار اس میں آہا اور ایک بار اوہو کرنا ہے کافی دیر سے خوش ہے پر آپ کی حسین ہے بتایا کہ آپ ایسا کچھ کر لیں گے تو میرا من ہے کہ جب دوہا ختم ہو تو آپ کو ایک بار ان دو ایک بٹی چھوٹی دو پنگتی آئیں گی ایک پنگتی پر آہا اور ایک بار اوہو کرنا ہے سمجھ گیا ہے آپ کو سمجھنا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ بہر بار ان کو سمجھ رہے ہیں یہ میرا جو سمجھتی ہے مجھے پتا تھا کہ آپ غلط جگہ آہا ضرور کریں دوہا ختم ہوگا اس کے بعد ایک پنگتی پر آہا اور ایک پنگتی پر اوہو کرنی ہے آپ کو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا بہت اچھے لوگ ہیں بڑیاں سن رہے ہیں سنیے جی میں بتا دوں گا جنتا ہوتا کئی بار سمچالک جی بہت خام آتے ہیں سنیں میرے ان گیت غزل کی چھند کی لائی ہوں سوگات گیت غزل کی چھند کی لائی ہوں سوگات ہست گاتے بولتے کٹ جائے گی رات رات یہ ہے متوالی بجاؤ مل کر تالی رات یہ ہے متوالی بجاؤ مل کر تالی کہ میری ہر ایک بات پر ملے آپ کا ساتھ یہ جو جوڑے سے بیٹھے ہیں آپ سے بھی کہہ رہی ہوں ایک جیسی جیکٹ میں سنیں کہ میری ہر ایک بات پر ملے آپ کا ساتھ میری ہر ایک بات پر ملے آپ کا ساتھ ملے آپ کا ساتھ تو پھر بن جائے گی بات بات جو کہیں نرالی بجاؤ مل کر تالی بات جو کہیں نرالی کیا بڑیا کیرپن کرو بہ شاندار کیرپن کرو پرمو جی جب میں یہاں آئی تو مجھے ایک بات بتائی گئی کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں کرنا ہے وہ بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ بات کیا ہے حالانکہ آپ بھی اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں سنیے جو کہ بات پر لڑکوں کی کبھی مت کرنا وشوا جتنی ناریاں بیٹھی ہیں ان سب سے کہتی ہوں کہ بات پر لڑکوں کی کبھی مت کرنا وشوا آج ہے ان کے ساتھ تو کل ان کے ہے پاس یہ بن پیندی کے لوٹے کرم ہے ان کے خوٹے یہ بن پیندی کے لوٹے کتنے بولے ہیں اس پر بھی آہا ہو کر دی کچھ نہیں دی سنیے گا آہا جی اچھا اچھا آپ بات ایسی کر رہے ہیں میں آپ کو ایک سمرپت کرتی ہوں تو سنیے گا آپ نے بیچ میں بولا ہے تو سننا پڑے گا آپ ایش بوشہ رکھئے ان کی اور سنیں یوں دنیا کے سامنے گھومے بن کر رہا ہوں پرناری 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 جو دکھ گئی تو بنتے آشا رہا ہوں چھوڑ کر سب مریاں دا جبیں پھر رہا دا رہا چھوڑ کر سب مریاں دا جبیں پھر رہا دا رہا آئیے تھوڑا سا چینج کرتی آپ بہت اچھا سن رہے ہیں تو ایک تو دوہے ہی انمتی ہو تو میں ایک تو دوہے اور سنا دوں آپ مجھے انمتی دے دیں سنیے گا کسی اور کو بولنا ہوں تو ابھی بول لیں ویسے تو صدیب جی نے بہت ساری بیتیں آپ کو بتائیں پر میں یوپی سے آتی ہوں یوپی سرکار سے ایک دوہے لیے ہیں وہ دوہے آپ تک پہنچاتی ہوں سنیے گا کہ بیٹا سائی کے لے اڑا باپ بیٹھ کر روئے ناریوں کی مہتتہ بتاتی ہوں اس نے جتنی ناریاں ہوں خوش ہو جائیں کہ بیٹا سائی کے لے اڑا باپ بیٹھ کر روئے اگلے جنم میں ہے پربو پیٹیا ہی دی جو ہوئے پراثنا کرے پتا جی کہ گھٹنا تازی تازی پراثنا کرے پتا جی کہ گھٹنا تازی تازی ایک دوہا دیتی ہوں ویسے تو اس کی بہت لمبی سیریز ہے لیکن مجھے سمیہ کی سیما دی گئی ہے مجھے بہت جلدی اچھی اچھی باتیں ایک سٹین پیریئیڈ میں پوری کرنی ہے تو ایک دوہا میں میرے من کا آپ تک پہنچاتی ہوں جنیوں میں گھٹنا گھٹی اس گھٹنا سے میں آپ کو جوڑتی ہوں ایک بار آپ کی تالیاں اس بات کے لئے بھی آئیں کہ اس پیکار کا دوہا بھی آپ کے بیچ ہوا ہے میں دوہا پہلے پہنچاتی ہوں اسے لئے کہ جنیوں کے چاند پر لگائی کیسا داغ جنیوں کے چاند پر لگائی کیسا داغ نام کڑھیںیاں رکھ لیاں کام کالیاں ناغ کچل دو ان کے پن کو بچالو اپنے وطن کو پچھل دو ان کے پن کو بچالو اپنے وطن کو بچالو اپنے وطن کو بچالو اپنے وطن کو بہت بہت دنیواز آئیے کچھ لنگ پریورکت کرتی ہوں ایک دو باتیں آپ تک پہنچا کرتی ایک گیر دے کر کے میں اپنی جگہ لیتی ہوں بہت اچھا آپ سن رہے ہیں میں ناریوں کے من کی بات آپ تک پہنچانے کا پیاس کرتی ہوں پیور شائری کرتی ہوں پر میرا من ہے کہ بات کہیں اچھی لگے تو آپ کی پرتکریہ ہم اس تک ضرور پہنچے سنیے گا آپ لوگ اب اس سمیں جو لوگ کالیج میں ہیں وہ تو اپنے دنوں کو یاد کرتی ہی رہے ہیں لیکن جو لوگ کالیج چھوڑ چکے ہیں وہ کالیج کے دنوں میں پہنچ جائیں میں ان تک آپ اپنی بات پہنچاتی ہوں منچ کا بھی منچ آئی ہم کالیج میں نہیں سکتی ہریوم جی کہہ رہے ہیں ہم بھی پہنچ گئے ہیں اب تو آپ اندر سے یہ محسوس کیجئے کہ ہریوم جی کالیج میں پہنچ کر کے کیا سنو رہے ہیں سنیے گا میرے کالیج کا ایک لڑکا جلک کر پہنچ دیتا تھا ایک لڑکی کے مند کی بات آپ تک پہنچاتی ہوں ایک ہندوستانی ناری جب پریم کرتی ہے تو اس کے مند میں کیا احساس ہوتے ہیں وہ احساس ایک سیریز سے آپ تک پہنچاتی ہوں منچ کا منچ آئیتی ہوں سنیے گا میرے کالیج کا ایک لڑکا جلک کر پہیت دیتا تھا وہ دل کے ساز کو میرے نیا سنگیت دیتا تھا وہ دل کے ساز کو میرے نیا سنگیت دیتا تھا وہ پاگل تھا دیوانا تھا وہ بھولا تھا سیانا تھا یہ تو بھولا بھئی ہے وہ پاگل تھا اب چودھی منگ پر آپ کے ہاتھ تیار ہوں اور میرے تک ضرور پہنچیں تاکہ میں اس بات کو اور لمبہ کرنے کی ہمت کر سکوں آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں سنیے گا کہ میرے کالیج کا ایک لڑکا جلک کر پہیت دیتا تھا وہ دل کے ساز کو میرے نیا سنگیت دیتا تھا وہ پاگل تھا دیوانا تھا وہ بھولا تھا سیانا تھا ہمیشہ ہار کر مجھ سے مجھے وہ جیت دیتا تھا پنگتیاں نے ویدت کرتی ہو اس کے بعد کیا ہوا نظر بھر دیکھلوں اس کو دعا دن رات کرتی تھیں موسیقی